راولپنڈی پولیس کی جانب سے شہدہ کو خیراج اتحسین پیش کرنے کا سلسلہ جاری پورٹو ہارڈ ویژن وائرلیس کنٹرول کو انسپیکٹر عمران عباس شہید کے نام سے منصوب کر دیا گیا دھانا جاتلی راولپنڈی کے علاقہ داتا میں فائرنگ سے خاتون اور بچہ جانبہک فائرنگ کا واقعہ بچوں کی لڑائی کی وجہ سے پیش آیا اور دھانا صدر راجن پر پولیس نے شراب کی کھیپ کی ڈیلیوری ناکام بنا دی اسلام علیکم سیرسٹوٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہم حمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر راولپنڈی پولیس کی جانب سے شہدہ کو خیراج اتحسین پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے پورٹو ہارڈ ڈویجن وائرلیس کنٹرول کو انسپیکٹر عمران عباس شہید کے نام سے منصوب کر دیا گیا ہے شہید انسپیکٹر عمران عباس کے بیٹے ابراہیم نے عمران کنٹرول پر وائرلیس کال کر کے افتتاہ کیا افتتاہ کے موقع پر سی پیو سید شہزاد ندیم بخاری شہید انسپیکٹر عمران عباس کے اہل خانہ اور دیگر افسران موجود تھے سی پیو سید شہزاد ندیم بخاری کا کہنا ہے کہ شہدہ ہمارا فخر ہیں محکمے کے لیے شہدہ کی لا زوال قربانیاں لائکے تحسین ہیں تھانا جاتلی راولپنڈی کے علاقے داتا میں فائرنگ سے خاتون اور بچہ جانبہک فائرنگ کا واقعہ بچوں کی لڑائی کی وجہ سے پیش آیا فائرنگ سے خاتون شمائلہ بی بی اور چھ سالہ بچہ زلکر نین جانبہک جبکہ شہباز نامی شخص زخمی ہوا ہے اس پی صدر محمد نبیل کھوکر نے جائے وکویا کا دورہ کیا انہوں نے ایس اچو کو واقعے میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کی ہدایات کی ہیں ملزمان کی فوری گرفتاری کیلئے ٹیم میں تشکیل دے دی گئی ہیں ڈیسٹرک شیخ اپورہ میں جنرل پریٹ کا انعقاد کیا گیا ڈی پیو نے پولیس جوانوں کو اپنا ٹرن آؤٹ بہتر بنانے کی ہدایات کی ہیں ڈیسٹرک پولیس آفیس شیخ اپورہ فیصل مختار کی ہدایات پر پولیس ملازمین کے ڈسپلن اور ٹرن آؤٹ کو بہتر بنانے کے لیے پولیس پریٹ گراؤنڈ میں جنرل پریٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں ظل بھر سے پولیس افسران اور ملازمین نے شرکت کی ڈی ایس پی سٹی سرکل رانہ غلام آباس نے پریٹ کی سلامی لی اور معاینہ کیا جنرل پریٹ سے خطاب کرتے ہوئے ڈی ایس پی رانہ غلام آباس نے کہا کہ جنرل پریٹ کا مقصد جوانوں کا ڈسپلن اور مرال کو بلند کرنا ہے تھانا صدر راجن پور پولیس نے شراب کی کھیپ کی ڈیلیوری ناکام بنا دی ہے ایس اچو تھانا صدر راجن اسد آباس اور ان کی ٹیم کی کھاوشوں سے شراب کی کھیپ کی ڈیلیوری ناکام بنا دی گئی ہے پولیس نے بدنامے زمانہ منشیہ ڈیلر ملزم اسماعیل ہامبی گرفتار کر لیا ہے ملزم کے قبضے سے پچاسی بوتل ولائتی شراب برامد ہوئی ہے ملزم گاڑی کے ذریعے شراب ظلہ راجن پور کے دیگر علاقوں میں ڈیلیوری کے لیے لے جا رہا تھا پولیس کی بروت کاروائی کی بدولت ملزم کو گاڑی اور شراب سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی ہم خبریں مزید اپٹیرز اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایس ای ڈارڈ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجئے